جیسٹوئنٹس آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے الیکٹرون مایکروسکوپ ہم نے پہلے مایکروسکوپ کے بارے میں جانا تھا کہ ہمارے پاس جو مایکروسکوپ ہوتی ہے وہ سمال آرگنزمز کو سمال چیزوں کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے سمال ایس جو ہوتی ہے بہت زیادہ سمال ایس ٹھیک ہے اور الیکٹرون مایکروسکوپ کا مطلب کیا ہے الیکٹرون مایکروسکوپ جو ہوگی اس میں ہم الیکٹرون بیم جوز کرتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے یہ تھوڑی ہائی ایڈوانس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایڈوانس مایکروسکوپ ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہم نے دیکھی تھی وہ لائٹ مایکروسکوپ تھی وہ سمپل ایمیج ہمیں دکھاتی ہے کسی بھی چیز کا سیل کا ٹھیک ہے تو الیکٹرون مایکروسکوپ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہمارے پاس سیل آ چکا تھا سیل کے اندر والی سٹکچر کو ہم نے سٹڈی کرنا تھا اس لئے ہمیں الیکٹرون مایکروسکوپ کی ضرورت پڑی الیکٹرون مایکروسکوپ میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے اس میں الیکٹرون بیم یوز ہوتی ہے لائٹ نہیں یوز ہوتی اور الیکٹرون بیم ہمارے پاس کہاں جاتی ہے الیکٹرون کی جو ہمارے پاس ہمارے پاس جو الیکٹرون بیم آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس ایٹم سے ٹھیک ہے ہم کسی بھی ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہے اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایٹم ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ایٹم کے نیوکلیس کے گھر جو kkز وب ایٹم کے باہر جو ہمارے پاس particles ہوتے ہیں سب atomic particles ہم اینے کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لکھتے ہیں سب atomic particles سب سب atomic particles سب atomic particles کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہے electron electron جو ہوتا ہے وہ negatively charged ہوتا ہے ٹھیک ہے electron negatively charged ہوگا اور یہ ہمارے پاس پیارے جاتا ہے ایٹم کی shell میں جب اس کو ہیٹ دی جاتی ہے جب ہم اسے ہیٹ کریں گے تو یہ لرجی ایبزوب کرے گا ہیٹنگ سے انرجی ایبزوب کرے گا اور یہ اپنے شیل سے باہر چلا جائے گا اور جب یہ شیل سے باہر جائے گا تو یہ نیگٹیبلی چارج ہے اور اس کو ہم اتنی زیادہ والٹیج دیں گے تاکہ یہ ٹرائیول کر سکے ٹرائیول کر کے جب سپیسیمن پر گرے گا جس کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس پیسیمن اس کے پر جب یہ فال کرے گا تو ہمیں اس کا ایمیج جو ہے یہ بنا کر دے گا اور اس میں سے ایمیج کو ریفلیکٹ کرے گا اور یہ نیگٹیبلی چارج ہوگا تو جہاں پر ہم نے سپیسیمن رکھا ہوگا وہ پلیٹ جو ہوگی وہ پوزیٹیبلی چارج ہوگی تو ہمارے پاس ہمیں یہ بات سمجھ آگی کہ الیکٹرون جو بیم ہے وہ ہمیں چیزوں کو اور زیادہ کلیر کر کے دکھاتی ہے اور اس کو ہمیں زیادہ ریزولیشن سے دکھاتی ہے جنرل الیکٹرون میکوسکوپ کی ڈائیگرام ہے یہ اتنی بڑی ہوتی ہے یہ سمال نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نے لائٹ میکوسکوپ دیکھی تھی وہ سمال تھی الیکٹرون میکوسکوپ ہوتی ہے اس کو اپریٹ کرنا کافی ٹاف ہوتا ہے اور ہمیں جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس میکسیمن آتے ہیں وہ مین کی اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو ملی میٹرز میں کاؤنٹ کرتے ہیں مین کی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ہم یہاں سائز لکھ لیں کہ 0.2 0.2 نینومیٹر کی جو چیز ہے وہ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں اور جو 1 نینومیٹر ہوتا ہے اگر ہم اس کی میرمنٹ شیک کریں تو ہمارے پاس ہوتا ہے 10 10 لیکٹ 10 لیکٹ 10 لیکٹ 10 لیکٹ 10 لیکٹ اگر اس کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ پارٹ ہے میلی میٹر کا بھی اگر ہم بڑا کر کے لکھیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں 1 آور 10 لیکٹ اور اس کا اتنا چیزیں ایتنا چیزیں بڑا کر دکھا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی میکنفائنگ پار ہم لکھ لیتے ہیں اس کی میکنفائنگ پار ہے مگنیفائنگ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بڑھا کر دکھانا مگنیفائنگ کیسے کرتا ہے مگنیفائنگ مگنیفائنگ کرتا ہے یہ 250,000 یہ کہ بہت زیادہ ہے مگنیفائنگ بڑھا کر دکھاتا ہے اور اس کی ریزولوشن بھی اچھو ریزولوشن کا مطلب ہے کہ کلیریٹی سے دکھا آتا ہے اس کے بعد اس کو ہم موسٹلی سیل اور سیل کے اورگنیلی سٹڈی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم اس کا جو ورکنگ پاتھوے وہ بھی سٹڈی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام آگئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے الیکٹرون گن ہوگی جس میں سے ہمارے پاس الیکٹرون نکلیں گے الیکٹرون یہاں سے ہیٹ کیے جائیں گے ہیٹ سے وہ ایٹم کے لاس شیل سے ہیٹ اپ ہوکے شیل کو چھوڑ دیں گے پھر وہ آگے ہمارے پاس ان روڈ ہوگا ہمارے پاس جب ان روڈ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو لی چارج ہوتا ہے تو جب نیگٹیو لی چارج جو ہے اس پوزیٹیو لی چارج پہ جب آکے گرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کنڈینسر لگایا ہوتا ہے کنڈینسر کیا کرتا ہے ان جو ہمارے پاس الیکٹرون بیم آئی ہے اس کو کنڈینس کرتا ہے ملنے ایک جگہ فوکس کرتا ہے اب کنڈینس کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو گھاڑا کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو فوکس کر دے گا ایک جگہ پر وہ ساری جو بیم ہیں فوکس ہو جگے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی یہ ایک پوائنٹ پر فوکس ہو رہی ہے اس پوائنٹ پر جب یہ فوکس ہو گے یہاں پر ہم نے پناہ سپیسیمن رکھا ہوئی ہے سپیسیمن جو ہوگا وہ ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی سیل ہو سکتا ہے کوئی اورگنیل ہو سکتا ہے وہاں پر جب ہمارے پاس یا ہمارے پاس الیکٹرون پول کریں گے تو وہ وہاں سے ہوں گے ریفلیکٹ ہوں گے اب جب ہمارے پاس وہاں سے ریفلیکٹ ہوں گے تو آگے ہمارے پاس لینزز لگے تین طرح کی لینزز ہیں ان کے لینز وان، لینز وان، لینز ٹو اور لینز 3 یہ کیا کرتے ہیں پہلے والے میں یہ فوکس ہوتا ہے یہاں پر یہ انلارج ہو رہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر انلارج ہوگا پھر دوبارہ سے لینز 3 ہے اس کو اور انلرچ کردے گا بڑا کردے گا ماگنفائنگ کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ مینگ فیکشن ہو رہی ہے ٹھیکے مینگ فائی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور فلوری سنٹ سکرین ہوتی ہے جہاں پہ لایٹ پڑتی ہے تو کلر لایٹ پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو لایٹ پہ اس کے امیج موجود ہوتا ہے اور فوتو گرافک� فلم اسے آگے لگی ہوتی ہے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں فوٹو گرافک فلم ہوتی ہے جس کے اوپر پھر ہمارے پاس image جو ہے وہ بنتا ہوا ہے ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے electron microscope کی بالا جس نے دو types بنائے گا ایک کو ہم کہتے ہیں transmission electron microscope اب transmission جو electron microscope ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے high resolution ہوتی ہے high resolution ہوتی ہے اور اس کو ہم use کرتے ہیں mostly cell کے اندر کے جو structures ہیں ان کو study کرنے کے لئے جیسے کہ ہمارے پاس cell کے اندر کیا پائے جاتا ہے cell organelles پائے جاتے ہیں cell surface study کرنے ہو تو ہم scanning microscope use کرتے ہیں لیکن جب ہم نے cell کا internal structure دیکھنا ہے اس کے اندر پائے جانے والا mitochondria ہے یا کوئی بھی organelles ہے میٹروchondria ہو گیا اور ہمارے پاس کیا ہو جائے اس کے ساتھ internal structure سے ہم کہا سکتے ہیں کیا ہمارے پاس internal structure ہے ٹھیک ہے internal structure ٹھیک ہو گیا اب انٹرنل structure جو ہو گا اس کے اب ہم میرے پاس mito-coldinary کے اندر بھی structure ہے ہم اس وقت study کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو اور فوکس کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو اور high resolution پر دکھا ہے ٹھیک ہے اس کی quality یہ ہے یہ کا کرے گا اس کو high resolution پر کرتے گا ٹھیک ہے resolution ٹھیک ہے اور انٹرنل structure کو جو ہے بڑا کر کے ہمیں دکھائے گا اس لئے یہ جو ہے transmission اور ہم نے اگلی جو typex کو الگ لگ کیا تھا جو second ہے ہمارے پاس scanning microscope وہ صرف scan کرتے ہیں اب scanning سے پڑا چل رہا ہے کہ صرف وہ surface کو لے گی ٹھیک ہے scanning electron microscope ٹھیک ہے electron microscope ٹھیک ہے ہمارے پاس اب scanning electron microscope کیا کرے گی یہ ہمارے پاس صرف cell کا surface دکھائے گی کوئی بھی cell ہو سکتا ہے hair cell ہو سکتا ہے skin کا cell ہو سکتا ہے کسی بھی cell کا کسی بھی چیز کا جب آپ surface study کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم structure کسی بھی چیز کا جو surface structure اس کو study کرنے کے لئے کیا یوز کرتے ہیں scanning microscope اس کی اگزمپل ہمارے پاس آ جاتی ہے cell membrane cell membrane جو ہے وہ سیل کی outer covering ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی ہے تو اس کے کیسا structure تو ہم سیل کی surface ہے اس کو ہم دیکھیں گے scanning microscope ٹھیک ہے تو ہمارے پاس لیکٹرون میکوسکوپ کی دو ٹائپس آگئی ہیں جس میں ہمارے پاس transmission electron microscope دوسری ہمارے پاس scanning microscope ٹھیک ہے transmission جو ہے وہ ہائی رزوریشن پرکے دکھاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم سیل کے اندر پائے جانے جو سیل اورگنیلیز ہیں ٹھیک ہے سیل اورگنیلیز ہم لکھ لیتے ہیں اور گنیلیز ان کو study کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس scanning microscope ہے صرف سیل کی surface کو کو study کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور آج ہم نے جو دیکھا ہے electron microscope کا difference کہ اس کے اندر ہمارے پاس electron gun سے electrons جو ہیں بیم آتی ہے اور وہ کس طرح فوکس کرتی ہے light کومین جو ہمارے electron سے بیم نکلتی ہے وہ کس طرح فوکس کرتی ہے image کو بڑا کتنا large کرتی ہے اس کی ریزولیشن ہے بہت زیادہ ہے اور electron microscope یہ advanced ہے اور اس میں جو method ہے وہ ہم electron beam use کرتے ہیں جو کہ reflect ہوکے ہمیں image دیتا ہے electron microscope جو ہے یہ advanced technology ہے اور اس لئے یہ molecular biology میں اور cell biology میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ revolution آیا ہے